ٹی کیک کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ٹی ٹائم پہ چائے کے ٹائم پہ آپ ساپ کیک کی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان الفاظ میں مکمل گائیڈ کر دوں تاکہ آپ کے لئے بیکنگ کرنے کے مشکل نہ رہے تو وجہ سے دیکھئے گا دیکھیں جی دو سو گرام بٹر مکھن میں مکھن سے بنا رہا ہوں آپ کے پاس مکھن نہیں ہے آپ گھیر سے بھی بنا سکتے ہیں آئل سے نہ بنایا گا یہ والا کیک جو میں بنا رہا ہوں دو سو گرام آئسنگ شگر پی سیوی چینی دو سو گرام میدہ چار انڈے اب میں نے یہ دو دو سو گرام کیوں لیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فارمولا آپ کے ذہن میں رہے ہر پچاس گرام پہ ایک انڈا میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا دو سو گرام وزن چار انڈے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مکھن کو ہم اس میں ڈال دیں گے بال میں اس کو کاٹ کر لیں گے روم ٹمپریچر پہ ہمارا مکھن ہونا چاہیے ٹھنڈ آنی ہونا چاہیے اب میں کیا کروں گا کیونکہ میں مارکی ایک سے مکھن لے کے آیا تھوڑا سا یہ ہارڈ سا میں اس کو بھیٹ کروں گا تھوڑا سا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے ٹھیک ہو گیا مکھن کو ہم نے بھیٹ کر لیا تھوڑا سا اب ہمارے پاس دو سو گرام جو چینی تھی یہ ہم شامل کریں گے ایک دم شامل نہیں کریں گے چینی کو شامل کرتے رہیں گے ہم نے آئسنگ شگر پی سیوی چینی میں اس کو مکھن کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کلر بھی چین کرتا جائے گا اور خلقی بھی ہوتا جائے گا اس طریقے سے جب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی چینی مکس ہو گئی ہے پھر ہم اور چینی ڈالیں گے ٹھیک ہو کہ احتیاط سے آرام سے آپ نے یہ کام کر دیئے اب اور چینی ڈالیں گے اس طریقے سے ہم کرتے رہیں گے تمام چینی کا پروسس بھی پورا کر لیں گے دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے مکھن اور چینی کو بیٹ کیا اور اس نے اپنا کلر بھی چین کر لیا اور ہلکا ہلکا فلفی بھی ہونے لگیا اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایک ادد انڈا شامل کریں گے اور پھر بیٹ کریں گے ایک ایک انڈا شامل کرتے رہیں گے اور بیٹ کرتے رہیں گے سارے انڈے کو دفعہ نداب دیرنے جب یہ ایک انڈا اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا پھر دوسرا انڈا شامل کریں گے دوسرا انڈا تیسرا انڈا چوتھا انڈا چوتھا انڈا چوتھا انڈا دال کے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے پہلے جو ہم نے بیٹ کیا چیزوں کو مکس کرنے کے لئے کیا کسی میں 20 سیکنڈ لگے کسی میں 30 سیکنڈ لگے اب ہم اس کو 3 منٹ تک اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیا اس ٹائم پہ آکے ہم تھوڑا سا اس کے اندر ییلو فوڈ کلر لگائیں گے مارکیٹ کا کلر لانے کے لئے وہ ییلو ییلو ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ کلر لگاتے ہیں تھوڑا سا ہم بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا بیٹر کا کام ختم ہو گیا اچھے طریقے سے ہم اس کو ساف کر کے سائیڈ پہ کرنے لگیں اس ٹائم پہ آکے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سو گرام میدہ اس طریقے سے ایسا ایسا ڈال دے جائیں گے اور ساتھ اس کے شامل کر دیں گے بیکنگ پہ ڈر بیکنگ پہ ڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون یہ دیکھیں ون ٹی سپون اس طرح بھر کے یہ دیکھیں اس طرح شامل کر دیں گے ون فورس ٹی سپون شامل کریں گے میٹھا سوڑا جا ہمnersاں سایں گے اس کو متے کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا میدہ شامل کرتے لیں گے اس کو اس طریقے سے مکس کرتے لیں گے بیٹر کا کام پتم ہوگا آپ اس کو بیٹ نہیں کرنا دو سو گرام کو متے کو میکس کر لیا یہ کنڈیشن آگی ہمارے بیٹر پر ٹھیک ہو گیا اب میں نے دو دو سو گرام چیزیں کیوں لی میں نے اس لیے لیا کیوں کہ اگر آپ کے پاس سانچہ چھوٹا ہے تو پچاس پچاس گرام چیزوں کو کم کر دیں جس طرح میں نے ایک انڈے والا فارمول آپ کو بتایا ایک انڈہ کم کر دیں اور پچاس پچاس گرام چیزیں کم کر دیں اس طرح سے اس کے اندر شفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن آپ نے نیچے بٹر پیپر لگایا ہاں نیچے بٹر پیپر لگا لیا میں نے اس کو بٹر پیپر لگا لیا ہلکا سائل لگا کے بٹر پیپر لگا لیا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہم نے تمام جو ہو جو نیچے اس میں ڈال دیا اس طرح سے پھلا دیں الکا الکا اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے پھلا ہے پھلانے کے بعد اس کوinte درجال تیا اس کو ڈائپ کرنی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایر وغیرہ نہوں میںCoHو اندر کے کے اندر اور بابلز وغیرہ نہ بنیں پھر یہ اچھا نہیں بنتا کیا movies اس طرح سے فائلہ رنے کریں بقت یہ مقصود لاسکر بیکنگ آون آ چکا ہے یہاں پہ ہم اس کو 180 ڈگری پہ ٹمپریچر اس کا 180 رہے گا اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو پری ہیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا پانچ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملیں گے پانچ منٹ لگائے ہم نے پری ہیٹ ہو گیا آون اس طرح اٹھائیں گے اس کو اور اس کے اندر اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اس طریقے سے کور کو بند کر دیں گے چالیس منٹ کے لئے ٹائم لگا دیں گے یہ چالیس منٹ ٹائم لگا دیا چالیس منٹ کے بعد آپ کو کنڈیشن دکھائیں گے 180 ٹمپریچر اور چالیس منٹ اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چالیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم یہاں پہ آون کو بند کرنے لگے ہیں آون کو بند کرنے کے بعد کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو چکا ہے اس کو ہم نکالیں گے یہاں پہ لے آئیں گے فورا ہم اس نے اس کو کاٹنا مغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر ہم لیمینیشن یہ جو پیپر ہے یہ لگا دیں گے اور کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی کنڈیشن دکھائیں گے یہ لے جی یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو یہاں پہ لے اور اوپر سے ہم یہ لیمینیشن اس کے اتارنے لگیں ماشاءاللہ کشگو تو بہت پیاری آ رہی ہے اب اس کو پین میں سے اس طریقے سے نکال کر لگئے ہیں اس طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کیک تیار ہو گا ہے لوک وائز کتنا خوبصورت ہے اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے اس طریقے سے سائیڈوں سے یہ بٹر پیپر اتار دیں گے اب اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھئے گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور کتنا خوبصورت اس کا ٹیسٹ ہوگا کیک کا اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا کمال کا ٹی کیک تیار ہو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا کتنا کمال کا ٹیار ہوئے اس کو انہیں نام دیا ہے ٹی کیک میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری ٹی کیک کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیلیکن کے بٹن کو دبایا کریں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کو بہت سارا خیال رکھا کریں مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی